پہلے ملیں بھائی خدا کے لیے میں تم سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہی بس یہ لٹو جن کا ایک پیکٹ لے کر دے دو تین سو روپے کا ملتا ہے اس عورت نے شاہد کو روک کر بھرے بزار میں کہا تھا شاہد اس کے یوں پکارنے پر ایک دم سے رکا سر سے پاؤں تک اس برکہ پوش عورت کو دیکھنے لگا عورت سر تا پاؤں کالے کپڑوں میں ملبوس تھی اس کا نکاب تھوڑا نیچے کو ڈھلکا ہوا تھا چہرے کے نئے نقش بہت خوبصورت لگ رہے تھے شاہد حیرت سے اس لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا بھائی ایسے کیوں دیکھ رہے ہو میں نے ایک پیکٹ دودھ کا ہی تو مانگا ہے دودھ کون سا دودھ شاہد نے ایک ہی سانس میں کئی سوالات کر دیئے اس عورت کے ہاتھ میں لیکٹو جن بچوں کے دودھ کا ایک خالی پیکٹ تھا شاہد کے دل میں ایک دم رحم آ گیا اتفاق سے اس کی جیب میں کل تین سو روپے ہی تھے کہاں سے ملے گا وہ سامنے جنرل سٹور سے لڑکی نے کہا شاہد سیدھا جنرل سٹور پر گیا خوشک دودھ کا ایک پیکٹ خریدا اس عورت کے حوالے کیا اور گھر واپس آ گیا یہ شاہد کی اس سے پہلی ملاقات تھی وہ نہ جانے کون تھی کہاں سے آئے تھی شاہد نے نیک نیتی سے اور صدقہ سمجھ کر اسے دودھ خرید کر دے دیا شاہد نے نائلہ کے لیے شادی پر بہت سے طوفے تحائف خریدے اور گھر واپس آ گیا وہ اور اس کے گھر والے گاؤں میں نائلہ کی شادی میں جا رہے تھے شاہد گھر آیا تو سبھی لوگ دیار ہو رہے تھے جبکہ امی اس کی بہنوں کو ڈانٹے جا رہی تھی کہ تم لوگوں گام میں کبھی ختم نہیں ہوتا ان لوگ انہیں لمبے سفر پر جانا تھا سائمہ فوزیہ شاہد نائلہ کی شادی پر نسرین اختر کی خصوصی دعوت پر باگ آزاد کشمیر جوانہ ہونے والے تھے سوہیل چہدری کا تقریباً سارا خاندان گاؤں میں آباد تھا ندین چہدری اپنی فیملی کے ساتھ تعلیم اور روزکار کے سلسلے میں لاہور میں آباد تھے جبکہ نسرین اختر اس کے میاں سوہیل چہدری کی سب سے لڑلی بیٹی نائلہ کی آج شادی تھی انہوں نے اپنے جیٹ ندین چہدری کو نائلہ کی شادی پر خصوصاً دعوت دے رکھی تھی جس میں شرکت کی گھر سے ندین چہدری کا بڑا بیٹا شاہد چہدری اپنی دونوں بہنوں کے انتظار میں تھا کہ کب ان کا میک اپ ختم ہو وہ گاڑی نکالے اور سفر کا آگاز ہو دن کے دو بچ چکے تھے کہاں رہ گئے ہو جلدی پہنچا کرو شاہد گاڑی کے سامنے کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا تھا کھار کر شیشہ صاف کرنے لگا آخر وقت بھی تو گزارنا تھا بس بھائی پانچ منٹ رکو ہم آتے ہیں اس کی بہنیں جو پانچ گھنٹے سے تیاری میں مصروف تھی اسے مزید انتظار کرنے کا کہا تو وہ بیپسی سے ایک طرف بیٹھ گیا تب ہی اسے یاد آیا کہ سفر کے لیے اس نے پانی کی بوتل اپنے ساتھ نہیں رکھی اس کی ماں نے اسے پانی کی بوتل اس کے ہاتھ میں دی اور کہا بیٹا سفر لمبا ہے ہمیں کافی پیاس لگے گی ہو سکے تو پاس بزار سے کھانے پینے کے لیے کچھ چپس اور بسکٹ وغیرہ بھی لے آؤ امی خدا کے لیے مجھے تو لگتا ہے آج ہمیں رات یہی ہو جائے گی آپ لوگ جان بوجھ کر دیر کر رہے ہیں خیر شاہد کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا اس کی دونوں بہنیں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئیں شاہد نے گاڑی سٹارٹ کی سیر پل بانتے ہوئے بولا یا اللہ نہ جانے مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے وہ سخت خصے میں تھا اس کی بہنوں نے اسے بہت زیادہ انتظار کروایا تھا شاہد نے اللہ کا نام لیا امی کو خدا حافظ کہا اور دونوں بہنوں کو لے کر شادی میں شرکت کے لیے چل پڑا امی کو گھر میں کوئی ضروری کام تھے سو وہ گھر میں ہی رک گئی تھی گاڑی فل رفتار میں چلانے کے بعد تقریباً شان کے چھ بجے وہ اپنے گاؤں کے آس پاس کے علاقے میں پہنچ چکے تھے اس علاقے کا نام کوحالہ تھا یہاں سے تھوڑا آگے چمنکورٹ واقع تھا جہاں ان لوگوں کو جانا تھا لیکن چمنکورٹ سے تھوڑا پیچھے بارش کی وجہ سے سلائڈنگ ہو چکی تھی اور کیچڑ کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تھا سرک بھی خراب تھی پانی کی وجہ سے گاڑی کے پچھلے دونوں ٹائر بار بار سلپ ہو رہے تھے شاہد کو ڈر لگ رہا تھا کیونکہ یہاں کی سڑکیں بہت ہی کچھی اور خطرناک تھیں شاہد نے اپنی دونوں بہنوں کو گاڑی سے اترنے کا کہا وہ تونوں نکل کر ایک طرف کو کھڑی ہو گئی اور شاہد گاڑی ٹھیک کرنے لگا لیکن نجانے کیا ہوا کہ اچانک ہی گاڑی کے انجن کا بیلٹ ٹوٹ گیا لو جی نئی مسیبت آ گئی شاہد نے پریشانی سے کہا آس پاس کافی اندھیرہ پھیل رہا تھا شاہد نے اپنی گاڑی سویٹ ٹارچ نکالی اور ٹارچ کی مدد سے گاڑی کا انجن دیکھنے لگا اوف اللہ اب کیا ہوگا شاہد نے گاڑی کا بونٹ بند کیا کیا ہو گیا بھائی سائما نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا جس کا ڈر تھا وہی ہوا بیلٹ فارق ہو گیا ہے اللہ جانے اب چمن کوٹ کے اس جنگل میں انجن کا بیلٹ کہاں سے آئے گا کافی دیر وہ تینوں کھڑے کسی کی آمد کا انتظار کرتے رہے کہ کوئی شاہد آ کر ان کی مدد کرتے گاؤں کے لوگ ویسے تو ملنسار اور خوش اخلاق ہوتے ہیں انہیں رات کے گیارہ بچ چکے تھے یہاں ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی تھی بادل بھی کڑک رہے تھے شاہد گاڑی چھوڑ کر آگے بھی نہیں جانا چاہتا تھا نہ ہی بہنوں کو تنہا چھوڑ سکتا تھا سرک بلکل سنتان تھی اکا تکا کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں رات کے اس پہر تینوں مسافر بے یاروں مددگار سرک کے کنارے جنگل میں کھڑے تھے کوئی ورکشاپ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا بے سرو سامانے کے عالم میں اس جنگل میں انہیں بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا شاہد بہت مایوس ہو رہا تھا تینوں بہن بھائی ایک دوسرے کو کوسنے لگے شاہد اپنی بہنوں سے کہنے لگا اگر تم لوگ جلد اپنے گھر سے نکلے ہوتے تو ہمیں یہاں پر زلیل نہ ہونا پڑتا فوجیہ کہنے لگی مزید ایک گھنٹہ انہیں اسی طرح سڑکے کنارے کھڑے ہو کر گزر گیا وہ تینوں اب اللہ سے دعائیں مانگنے لگے کہ انہیں سامنے سے ایک نیلی روشنی ٹمٹماتی ہوئی دکھائی تھی سائمہ وہ دیکھو کیا تمہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے مجھے لگتا ہے وہ کوئی گھر ہے سائمہ شاہد کی آواز سن کر گاڑی سے نیچے اتری کہاں ہے گھر ارے ادھر دیکھو وہ دیکھو درختوں کے جھوڑ میں آو چل کر پتا کرتے ہیں کیا پتا ہمارے لئے کوئی نئی سبیل مل جائے فوزیہ بولی کیا پتا تم ایسے ہی ہوای باتیں کرتے رہتے ہو بھائی فوزیہ نے اسے ٹوکا پھر شاہد اور سائمہ کے متفق ہونے پر تینوں اس گھر کی طرف چل پڑے شاہد کا خیال تھا کہ وہ ان سے ایک رات کی پناہ مانگ لے گا صبح تازہ دم ہو کر یہ لوگ گاڑی بھی ٹھیک کروالیں گے اور چچا کے گھر چلے جائیں گے شاہد واپس جا کر گاڑی لاپ کر کے واپس آیا فوزیہ اور سائمہ کو ساتھ لے کر درختوں کے جھن میں موجود اسی گھر کی طرف چل پڑا اس کے ہاتھ میں ابھی بھی ٹارچ اور پانی کی باطل تھی ارے تم لوگ آگے چلو میں ٹارچ کی روشنی تم لوگوں کی طرف موڑتا ہوں اس نے اپنی بہنوں سے کہا اور سائمہ اور فوزیہ کے پیچھے پیچھے چلے لگا کھیت میں مکے کی فصل تھی جو کافی بڑی اور کھانی تھی گھر کے قریب پہنچ کر ان لوگوں نے دیکھا تو یہ ایک کچھا سا گھر تھا اس کی دیواریں مٹی اور پتھروں سے بنی ہوئی تھی لیکن جگہ جگہ سے پتھر کی یہ دیواریں اور مٹی سے اکھڑی ہوئی تھی سامنے چھوٹا سا برامدہ تھا برامدے میں گھاس بکھری ہوئی تھی یہ تو کسی غریب کا گھر لگتا ہے فوزیہ نے یکتم بات بناتے ہوئے کہا تم دو منٹ صبر نہیں کر سکتی ہم نے غریب امیر کا کیا کرنا ہے ہمیں یہاں ایک رات گزارنی ہے اور بس شاہد نے گسیوں سے کہا جبکہ سائمہ حق کا بکا ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی شاہد نے آگے بڑھ کر دروازہ کھٹ کٹایا تھوڑی ہی دیر کے بعد اندر سے ایک نحیر سی آواز آئی کون ہے یہ کسی بڑھی عورت کی آواز تھی رات کا ایک بچ گیا اس وقت کون ہے بڑھی عورت نے جواب نہ پا کر بڑھ بڑھاتے ہوئے دروازہ کھولا شاہد اور فوزیہ نے دیکھا سامنے ایک سفید بالوں والی بڑھی عورت کھڑی تھی اس نے گالے رنگے کپڑے پہن رکھے تھے اور چہرے سے شفکت ٹپک رہی تھی شاہد نے اسے سلام کیا بڑھی عورت نے سلام کا جواب دیا اور بولی میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں بیٹا اممہ جی ہماری گاڑی یہیں سرک پر خراب ہو گئی ہے ہم آگے چمن کو اٹھ جا رہے تھے لیکن سرک پر لینڈ سلائٹنگ کی وجہ سے ہماری گاڑی پھس گئی ہمارا گھر والوں سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہے سرک پر سے کوئی نہیں گزرا کہ کسی سے مدد کا کہتے میں جوان لڑکیوں کو لے کر کہا جاؤں گا اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے گھر میں ایک دن کے لیے رکھ سکتے ہیں کیا آپ ہمیں اپنے مہمان کے طور پر قبول کریں گی یہاں تو نزدیکی کوئی ورکشاپ بھی نہیں ہے ہم صبح زویرے ہی نکل جائیں گے انشاءاللہ شاہد نے بات مکمل کی تو سائمہ بھی اس کے ساتھ ہی بولی اممہ تو مدد نہیں کرو گی تو ہمیں کون جگہ دے گا سائمہ نے کمال ادکاری سے کہا بڑی عورت نے دونوں لڑکیوں کا جائزہ لیا شاید اگر لڑکا اکیلا ہوتا تو وہ اسے گھر میں بنا نہ دی تھی لیکن دو لڑکیوں کو دیکھ کر اس نے انہیں اپنے گھر آنے کی اجازت دے دی فوزیہ نے غور سے دیکھا اس کا چہرہ جھوریوں سے بھرا ہوا تھا لیکن بڑی عورت نے ان تینوں سے کوئی بات نہیں کی کمرے میں آ کر انہوں محسوس ہوا کہ کمرہ معمول سے زیادہ تھنڈا تھا اور ساتھ ہی ایک عجیب قسم کے سکون اور تحافظ کا احساس ہو رہا تھا بڑی عورت نے اسی کمرے سے ملحکا ایک اور کمرہ کھولا اور بولی بیٹا یہاں صرف تین جاربائیاں ہی ہیں تم لوگ انہی پر سو جاؤ تم تین ہی ہو اگر راب کو کسی چیز کی ضرورت پڑی تو مجھے بتا دینا دروازہ کھلا ہوا ہے بڑی عورت دروازے سے باہر جانے لگی پھر پیچھے پلٹ کر بولی بیٹا تم لوگوں کے لئے کھانے پینے کی کوئی چیز لاؤں تم لوگوں نے کافی دور کا سفر کیا ہے بڑی عورت حمدہ دانہ لہجے میں بولی نہیں اممہ آپ نے ہمیں اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دے دی یہی بہت ہے اب آپ جا کر سو جائیے بڑی عورت نے ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی سائمہ اور فوزیہ ایک ہی چاربائی پر لیٹ گئی تیسری چاربائی خالی تھی جبکہ شاہد دوسری چاربائی پر لیٹ گیا سائمہ اور فوزیہ کافی ڈری ہوئی تھی وہ ایک دوسری سے لگ کر باتیں کرنے لگیں باتوں ہی باتوں میں سائمہ سو گئی تھوڑی دیر میں فوزیہ کی بھی آنکھ لگ گئی جبکہ شاہد تو کب کا خراتے لے رہا تھا تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ وہی دروازہ کھلنے کے آواز آئے جہاں یہ تینوں آرام کر رہے تھے شاہد کافی نین میں تھا اس نے تو یہ سب نہیں دیکھا لیکن فوزیہ کی نین کچھی تھی اس کی آنکھیں کھل گئیں اس نے دیکھا دروازے سے ایک خوبصورت اور ناجوان لڑکی اندر آئی ہے اس نے کالی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے شاہد کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے سامنے ہی چار پائی پر بیٹھ گئی لڑکی کی چال ڈھال سے لگ رہا تھا کہ وہ اس علاقے کی نہیں ہے بلکہ کہیں اور سے تعلق رکھتی ہے چار پائی پر بیٹھے سامنے لیٹے شاہد کو وہ کافی دیر یوں ہی دیکھتی رہی جیسے اس کی نظر اتار رہی ہو فوزیہ بتاتی ہے کہ اس کی گوت میں ایک چھوٹا خوبصورت بچہ تھا بچہ چھوٹی عمر کا تھا مگر پھر بھی بھرپور مسکرہت اس کے چہرے پر تھی کبھی وہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی تو کبھی شاہد کو سوتے ہوئے دیکھتی وہ اس کی طرف دیکھ کر ہلکی آواز میں کچھ گنگناہ بھی رہی تھی جسے فوزیہ سن نہیں پائی تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے آگے بڑھ کر شاہد کے کاندے پر ہاتھ رکھا شاہد نیند سے یوں بیدار ہوا جیسے اسے کسی نے کرنٹ لگا دیا ہو وہ اس لڑکی کی طرف پتھرائی ہوئے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا جیسے اسے اپنی نظروں پر یقین نہ آ رہا ہو لڑکی نے اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا یہ دیکھ کر فوزیہ کو عجیب سا ڈر محسوس ہوا وہ بھی اپنے بھائی کے پیچھے دبے قدموں چلتی باہر آ گئی لڑکی شاہد کا ہاتھ پکڑ کر اسے پاس ہی بنے چبوترے پر لے گئی اور اس کے روبرو بیٹھ گئی لڑکی کے چہرے پر ابھی بھی ایک مسکراہت کھیل رہی تھی فوزیہ دور بیٹھے انہیں دیکھنے لگی پاس جانے کی اس کی حمد نہیں ہو رہی تھی شاہد خالی آنکھوں سے سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا گویا بھی بھی نین میں تھا اسے آس پاس کی خبر نہ تھی لڑکی شاہد سے کہنے لگی شاہد میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں تم نے میری مدد کی یہ وہی بچہ ہے جس کے لیے میں تم سے دودھ مانگ رہی تھی تم اس قدر اچھے ہو کہ میرا دل چاہتا ہے تم ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہ جاؤ یہ کہہ کر لڑکی نے شاہد کی طرف ہاتھ بڑھایا شاہد نے بنا کوئی مزاہمت کیے اپنا ہاتھ لڑکی کے ہاتھ میں دے دیا لڑکی کے چہرے پر ایک مسکراہت آ گئی وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسی سہن سے باہر جانے لگی کہ فوزیہ اس کے پیچھے بھاگی وہ لڑکی شاہد کا ہاتھ پکڑے تیز تیز چل رہی تھی فوزیہ اس کے پیچھے بھاگنے لگی فوزیہ نے دیکھا کہ لڑکی کے پاؤں الٹے تھے یہ دیکھ کر اسے سخت حیرت کا جھٹکہ لگا وہ اپنے بھائی کو بچانا چاہتی تھی اس نے اپنے بھائی کو آواز دینا چاہی لیکن آواز جیسے ہلک میں اٹھک کر رہ گئی تھی اس نے بلند آواز میں آیت الکرسی کا فوزیہ پڑھنا شروع کر دیا اس لڑکی نے پیچھے مڑ کر فوزیہ کو غصے سے دیکھا اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا لیکن فوزیہ چپ نہیں ہوئی اس نے آگے بڑھ کر لڑکی سے اپنے بھائی کا ہاتھ چھوڑانا چاہا فوزیہ کو لگا جیسے اس نے کسی تبتے انگارے کو چھو لیا ہو آیت الکرسی کا ویٹ بھی اس نے با آواز بلند چاری رکھا پہلے تو وہ عورت غصہ کرتی رہی لیکن پھر خود ہی اسے چھوڑ کر چلی گئی دور تک وہ شاہد کو دیکھ کر مسکراتی ہاتھ ہلاتی رہی فوزیہ نے اپنے بھائی کو دیکھا جو زمین پر گر کر بے ہوش ہو چکا تھا اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر فوزیہ یکتم خبر آ گئی اس نے چیخ چیخ کر بڑھیا اور اندر سوئی بہن سامو کو جگا کر باہر لیا بڑھیا بھی ہر بڑا کر اٹھ گئی تھی اس نے آ کر دیکھا اس کا نیا مہمان سہن میں اوندھے مو پڑا تھا بڑھیا نے نظریں گھما کر چاروں طرف دیکھا اور بری طرح چلانے لگی جیسے اسے کسی پر سخ خصہ ہو فوزیہ نے بڑھیا کی توجہ شاہد کی جانے دلائی اس نے شاہد پر کچھ پڑھ کر کھونکا تو شاہد کو ہوش آ گیا تھوڑی دیر میں وہ لوگ اسے اندر لے آئے شاہد کی طبیعت خانسی خراب ہو چکی تھی شاہد کی ذرہانے بیٹھے بیٹھے فوزیہ اور سائمہ کو صبح کی آزان ہو گئی بڑھیا نماز پڑھنے چلی گئی سائمہ اور فوزیہ کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کی تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئی صبح کی ہلکی روشنی بھوٹ چکی تھی اس نے فوزیہ اور سائمہ کو ناشتہ دیا اور اتنے میں شاہد بھی جا گیا بڑھیا نے ان تینوں کو بتایا کہ اس علاقے میں کہ رات کو یہاں آنے والی مخلوق کوئی عام عورت نہیں تھی وہ ایک جنزادی تھی جس کے بارے میں اس کام کے سب ہی لوگ جانتے ہیں یہ کسی نہ کسی بہانے سے نوجوانوں کو اپنی دنیا میں لے جانے کی کوشش کرتی ہے جو نوجوان اپنی مرزی سے اس کے پاس چلا جائے وہ کبھی واپس نہیں آ پاتا اس سے پہلے بھی کئی لڑکوں کو اٹھا کر لے جا چکی ہے یہاں پر اکثر ہی مسافروں کی گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں میں نے تم لوگ اسے اس بار کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ کہیں تم لوگ خوف زدہ نہ ہو جاؤ مگر یہ حقیقت ہے کہ یہاں پر آنے والی ہر گاڑی پہلے خراب ہوتی ہے اور لوگ مدد کے لیے میرے گھر آتے ہیں اور یہ جنزادی میرے گھر آ کر انہیں دنگ کرتی ہے بڑھیا کے وضاحت سے شاہد سائمار فوزیہ مطمئن تو ہو گئے لیکن شاہد کو آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ دور کا ڈبا مانگنے والی وہ عورت جو اسے اپنی شہر میں ملی تھی کیوں اس کی شکل ہو بہو اسے بیابان کی جنزادی سے ملتی تھی اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے موسیقی